الحمرہ حال میں ہونے والے کنونشن میں نون لیگ یوت ونگ پنجاب کے صدر اور رکن قومی اسمبلی عابد شیر علی، رکن صبائی اسمبلی خواجہ عمران نزیر، کیسر محمود شیخ، شیخ عجاز احمد، بابر شیخ، کاشف رنداوہ، سلمان خان، شازیہ خان، شاہستہ پرویز ملک، ڈاکٹر نبیلہ تارک اور نہید بیک سمید مختلف کالیج کی طالبات اور مسلم لیگی رہنماؤں نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عابد شیر علی کا کہنا تھا کہ ملک کا مستقبل نوجوانوں سے وابستہ ہے، پنجاب حکومت نے ہنرمند طلبہ کو مناصر پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، مسلم لیگ نون جلد ہی مرکز میں نوجوانوں کی طاقت سے حکومت بنائے گی آپ اس لوڈ شیڈنگ میں پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ماں پہ سو سکتے ہیں؟ تو پھر ان چور حکومت سے چھٹکارہ دلانے کے لیے آپ کی ہمت چاہیے ہمیں رکن صبائی سمبلی خواجہ عمران نزیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون صرف حصول اقتدار کے لیے سیاست نہیں کرتی جن امیدوں اور منصوبوں کے ساتھ الیکشن لڑا، ان کا پورا نہ ہونے پر افسوس ہے طریقہ انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جرائیم پیشہ افراد کو اپنی صفوں میں شامل کر کے تبدیلی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تقریب سے کاشیف رندہوہ، شیخ کیسر محمود اور شاہستہ پرویز ملک سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا جب پاکستان جو آج بنگلہ دیش بن چکا ہے اس کے ٹروزنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کا نوجوان اپنی ذمہ داریہ جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا تھا لاہور کی سرزمین میں آپ اس حال کے اندر بیٹی ہوئی مصفاتمہ جناہ کی مسند کی امین ہے آپ سب مجھے ایک بات بتائیں اس موقع پر حال میں مجود درجنوں طالبات نے لیپ ٹوپ نہ ملنے پر اتجاج بھی کیا جس پر آبیش شیر علی نے قرآن دازی کے بعد پانچ طالبات کو پارٹی فنڈ سے لیپ ٹوپ دینے کی یقین دھانی کرائی مسلم لیگ نون کی عالی قیادت کا یوت ونگ کے حوالے سے سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ تقریب گھنٹوں کی تاخیر سے شروع ہوئی جبکہ تقریب میں کیپٹن سفدر و میاں حمزہ شباہ شریف نے شرکت نہ کی کیمرمین آتیب یاسین اور ناصر مسود کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی ٹوپ